سال 2023 کپاس کے لیے کتنا کامیاب رہا اس میں اکسانوں نے کیا کمایا کیا کھایا یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ کپاس کے ایک بڑے کاشتکار اور وفاقی چیمبر کے کارڈینیٹر تلت سہیل صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سال کپاس کی کاشت کے لیے اور کاشتکاروں کے لیے کیسا رہا انشاءاللہ تعالیٰ کی مربانی ہے اور اگیتی کاشت جو فیبری اور مارچ کے مہینے میں کاشت کی گئی ہے اس کا ابھی تک جو ہے ہم لوگ 30 سے 35 مان ایکرڈ اس کی چنائی دے چکی ہیں جبکہ جو ریویتی کاشت ہے جو گندم کی کٹائی کے بعد مئی کے مہینے میں جو کاشت کی جاتی ہے اس کا جو ابھی تک پہلا جو چنائی ہے وہ ہو چکی ہے کوئی پندرہ سے 20 مان فی ایکرڈ تک اور ماشاءاللہ وہ بھی موسمی صورتحال بڑی سازگار ہے اور اللہ کے گھر سے امید ہے کہ اس کی بھی خاطرخواہ بہتر لدائی حاصل ہوں گے اس کی کپاس کی پیداوار اس سال ہماری بہت اچھی جا رہی ہے جس سے اللہ کی مربانی ہے وہ مطمئن ہے تو امر نے اس کی امدازی کیمہ جو ہے وہ 85 سو رپے پی من کا تائیم کیا تھا تو درمیان میں جو ہے یہ 85 سو رپے سے بھی کم ہو رہی ہے لیکن اب کیونکہ کرنسی کے حالات اور انٹرزیکشنل مارکیٹ کے حالات جو ہے وہ فیوریبل ہے تو آج جو ہے وہ آلہ کوالٹی کی جو کپاس ہے اس کا 95 سو رپے تک ریٹ ہے جبکہ آس دردی کی کپاس جو ہے اس کا پنجاب میں 92 سو رپے تک ریٹ ہے تو اوورال مطلب ہے اگر آج کے میں حساب سے بتاؤں تو پنجاب میں اس کا جو نرخ ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ آس تن 93 سو رپے تک اس کا ریٹ ہے آنے والے سال میں بھی اس کی جو ہے کیونکہ اب فیزیبلٹی کے لحاظ سے یہ بہتر پیدا بار آ رہی ہے اور کیونکہ بھی بہتر ہے تو آنے والے سالوں میں انشاءاللہ کپاس کی کاش میں اضافہ ہوگا اور کپاس کی کاش میں اضافہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہماری ملکی محشت کے لیے جو فوراں ایکسلین جرنیم سورس ہے وہ کپاس ہے ہمارا بیشتر حصہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کا وہ ٹیکسٹائل بھی اوپر ہے اور ٹیکسٹائل کے اندر جو ہے وہ کپاس کی مقامی خام مال جو ہے اس کے استعمال ہی ضروری ہے اور یہ نہ ہو کہ ہم وہ جو ہے وہ ماضی میں جس طرح ہم وہ دنیا سے ایمپورٹ کر کے صرف اس کی ویلیو ایڈیشن کر کے ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں تو الحمدللہ اس سال کپاس کی مقامی پیدا بار بہتر ہے اور آنے والے سالوں میں بھی ہمیں اپنی محشت میں بنیادی کردار جو ہے وہ کپاس کا ہی نظر آتا ہے تو جتنی اس کی کپاس کی کاش زیادہ ہوگی اتنا ہماری ملکی محشت میں استحقام پیدا ہوگا اور یہ ایک قومی جذبہ ہے قومی فریضہ سمجھ کر جو ہے کپاس ذاتی طور پر بھی اس کے فوائد ہے اور قومی لیول کے اوپر بھی اس کے فوائد جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے اس سال بھی کپاس کی فصل میں سفید مکھی اور گلابی سنڈی کا حملہ شدت اختیار کر چکا ہے ایسا موسم جب ہوا میں نمی اور گرمی کی شدت ہو یہ حشرات نمودار ہوتے ہیں اور فصل کی تباہی کا باعث بنتے ہیں آئیے آپ کو ان کی چند علامات بتا دیں کپاس کا سب سے بڑا دشمن کیڑا سفید مکھی ہے جس نے نہ صرف کپاس کی فصل کو تباہ کر رکھا ہے بلکہ اس میں 0.5 میلی میٹر کیڑے نے پاکستان کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے بالکھ سفید مکھی کا جسم پیلا پر سفید صفوف سے ڈھکے ہوتے ہیں عام طور پر مادہ سفید مکھی پتوں کی نچلی سطح پر تقریباً 110 انڈے دیتی ہے تین سے پانچ دن میں بچے انڈوں سے باہر نکل آتے ہیں جو تقریباً تین سے چار ہفتے میں جوان ہو جاتے ہیں بالک مکھی آٹھ سے دس دن زندہ رہتی ہے ایک سال میں سفید مکھی دس سے بارہ نسلے مکمل کر لیتی ہے یوں سفید مکھی کو بروقت کنٹرول نہ کیا جائے تو ایک مکھی ہزاروں کی تعدات میں ملٹیپلائے ہو جاتی ہے اگر آپ کے پتوں کی نچلی سطح پر پانچ سفید مکھی یا اس کے بچے نظر آئیں تو سمجھ لیں کہ خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے